اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں حرکات و سکنات کے بارے میں آپ کو حرکات و سکنات کے بارے میں مکمل جانکاری دی جائے گی تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں عراب کے بارے میں یعنی حرکات و سکنات کے بارے میں درست تلفز کے لیے اردو میں حروف پر مخصوص علامات استعمال کی جاتی ہیں ان علامات کو عراب کہا جاتا ہے عراب لگانے سے حروف دو حالتوں میں آ جاتے ہیں اس کو جان لے جب عراب لگایا جاتا ہے تو حروف کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک متحرک دوسرا ساکن متحرک کہتے ہیں جب حروف پر زبر زیر یا پیش آئے تو یہ اپنی آواز دیتے ہیں اور ایسے حروف کو متحرک کہا جاتا ہے اور ساکن کہتے ہیں جب حروف پر کوئی حرکت یعنی زبر زیر یا پیش نہ ہو بلکہ جزم ہو تو ایسا حروف تو ایسے حروف ساکن کہلاتے ہیں عراب کی اقسام کون کون سے قسم ہے عراب کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زبر کی یہاں پر علف دیا گیا ہے اور علف کے اوپر دیا گیا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں تو زبر ہے یہ ترچی لکیر حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے عربی میں زبر کو فتح کہتے ہیں اس لیے جس حرف پر زبر آئے اسے مفتو کہتے ہیں جیسے ساجد، ڈر، اتھر وغیرہ زبر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ترچی لکیر ہے جو حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے تو جس پر لگائی جاتی ہے یعنی جس پر زبر آتا ہے اس کو مفتو کہتے ہیں جیسے ساجد تو سین علف ہے تو سین کیا ہے متحرک ہے علف ساکن ہے یہ بھی جان لے جس پر زبر زیر پیش ہو تو وہ متحرک کہلائے گا جس پر جزم ہو تو وہ ساکن کہلائے گا جد تو جیم میں کیا ہے زبر زیر پیش میں زیر ہے تو یہ متحرک ہے اور دال پر جزم ہے تو یہ ساکن ہے تو ساجد میں دیکھیں سین علف زبر ساہ تو یہ سین علف زبر ساہ یہ زبر کس حرف پر لگا تو جس حرف پر زبر لگا اسے کہیں گے مفتو یاد رکھیں اس حرف کو مفتو کہیں گے جس حرف پر زبر لگتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر میں ہے یہ ترچی لکیر حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے عربی میں زیر کو کسرا کہتے ہیں اس لیے جس حرف کے نیچے زیر آئے اسے مقصور کہتے ہیں جیسے میر تو میر میں پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس میں ساکن کون ہے متحرک کون ہے تو میم جو حرف ہے اس میں زبر زیر یا پیش میں کوئی ایک ہے یعنی زیر ہے تو میم متحرک ہے اور یہ اور دونوں ساکن ہے آپ دیکھئے میم میں کیا لگا زیر تو زیر جس حرف میں لگ جائے اسے مقصور کہتے ہیں تو میم مقصور ہے نمبر تین میں دیکھیں پیش یا علامت حرف کے اوپر لگتی ہے عربی میں پیش کو زمہ کہتے ہیں اس لیے جس حرف پر پیش آئے اسے مضموم کہا جاتا ہے مثلا پور پہلے پور کو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں متحرک کون ہے ساکن کون ہے تو پی پر زیر زبر پیش میں کوئی ایک چیز ہے یعنی پیش ہے تو پی متحرک ہے اور رے پر جزم ہے تو رے ساکن ہے اب پی پر پیش کا استعمال کیا گیا ہے تو اسے مضموم کہیں گے کھڑا زبر کھڑا زبر یہ علامت حرف کے اوپر لگتی ہے جس طرح زبر کو ہم لوگوں نے لگایا تھا اسی طرح کھڑا زبر کو بھی حرف کے اوپر لگائیں گے لیکن بلکل کھڑے ہوئے روپ میں اور دو زبر کے برابر پڑھی جاتی ہے یعنی کھڑا زبر کا مطلب ہے یہ دو زبر کے برابر پڑھی جاتی ہے جیسے الہی موسیٰ عیسیٰ وغیرہ تو اس کو جان لیا آپ نے کہ کھڑا زبر اوپر لگاتے ہیں اور اس کو دو زبر کے برابر پڑھتے ہیں یعنی اس میں آواز دو زبر کی آتی ہے یعنی اس کو کھیچتے ہیں اور کھیچ کر اس کو علف بنا دیتے ہیں جو آواز علف کے آتی ہے وہی آواز کھڑا زبر کی آتی ہے اس کے بعد ہے کھڑی زیر تو یہ علامت حرف کے نیچے لگتی ہے اور زیر کے برابر یعنی دو زیر کے برابر آواز دیتی ہے کھڑی زیر اور اس کو عام طور سے کہیں تو کھڑی زیر اگر نیچے لگائیں گے تو یہ یہ کی علامت ہے یعنی یہ کی آواز اس سے آئے گی اس کے بعد ہے جزم یا سکون تو یہ علامت حرف کے سکون یا ٹھہراو کو ظاہر کرتی ہے جو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جزم کہیں گے یا سکون کہیں گے اور حروف کے اوپر لگائے جاتی ہے اس علامت والا حرف ساکن ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں تنوین کی تنوین آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے دو زبر دو زیر دو پیش تو یہ دو زبر دو پیش اور دو زیر کو ہم لوگ تنوین بھی کہتے ہیں یہ نون کی آواز دیتے ہیں جیسے اگر دو زبر ہو تو فورن دو زیر ہو تو فورن دو پیش ہو تو فورن اس کے بعد بات کرتے ہیں تشدید کی یہ علامت حرف کے اوپر لگتی ہے اس علامت والے حرف کو دو دفعہ پڑھا جاتا ہے اس علامت والے حرف کو مشدد کہتے ہیں جیسے اللہ رقت محبت مسررت یعنی جس حرف کو دو بار پڑھنا ہوتا ہے اس کو دو بار نہ لکھ کر اس پر تشدید دے دیا جاتا ہے تاکہ اس کو دو بار پڑھا جائے تو یہ رہی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسے لگے آپ ضرور بتائیں گے آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ